اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سمد عاظم کا ذکر ہے سمد عاظم ایک ایسی بے نیاز ذات جو سب سے بڑی ذات ہے دنیا میں انسان خود بھی بڑی بے نیازیاں دکھاتا ہے اور بے نیاز انسان کی زندگی بس حقات گزرتی ہے لیکن یہ سارے چھوٹے چھوٹے نیاز مند ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بے نیاز ہے کہ اس کی نیازیت کو کیوں پہنچتا نہیں ہے لہذا اللہ سمد کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو اس میں ذکر کیا اور عجیب بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر قرآن کریم پورے قرآن کریم نے جو نصحے جو مضامین جو اسرار رمود اور حقائق بیان کی ہیں ان تمام مضامین کی انتہائی صورت پر ہو رہی ہے بظاہر یہ اس کا نمبر ایک سو بار ہے اس کے بعد دو صورت اور آنی ہے لیکن قرآن کریم کیا پیغام دینا چاہتا ہے اور جو حقائق اور جو تذکیر و نصیت پیش کرنا چاہتا ہے اور جس کے لئے کموبش ایک لاکھ چوبیس ازا انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے اور بہت سو کے نام جو قرآن کریم کے در موجود بھی ہیں اور پھر سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان بن کی آئے اور وہ جو پیغامات اپنی امت کو دیتے رہے ان تمام مضامین اور پیغامات کی انتہائی صورت پر ہو رہی ہے اور وہ پیغام پیغام توحید ہے یعنی گوئے کہ ایسا ہے کہ جیسے طویل تقریر کرنے کے بعد آخر میں بریف لی جو ہے بریف لی انسان جو آخری چند جملے بیان کرتا ہے کہ جو پوری تقریر کا خلاص و نچوڑ ہے تو گوئے کہ قلو اللہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کریم کے پیغام کا نچوڑ و خلاصہ پیش کر دیا اور وہ توحید ہے کہ یہ توحید ہے کہ دنیا کے اندر آپ کے لیے نجات کامیابی اور ترقی اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سرخ روی کا باعث بنے گی کہ توحید کو اگر تم پلے باندھلو گے تو نہ صرف دین بلکہ دنیا کے میدانوں میں بھی ترقی کرو گے ہر دروازہ کھٹکٹانے کے بجائے ایک دروازہ کھٹکٹاتے رو گے تو ہزار دروازوں کے کھٹکٹانے سے مستغنی ہو جاؤ گے تو جو بینیازی اللہ نے معاقی کر کی اس کا ایک حصہ تمہیں بھی کچھ ملے گا بینیازی کا کہ تم ایک اس بینیاز کے درق کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ تو ساید دنیا سے بینیاز ہو جاؤ گے سبحانہ اللہ تو یہ شان حقیقت اس کے اندر بیان کی اور پھر دوسرا اس کے اندر عجیب کمال مضمون یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا آپس کا ایک جو محبوبانہ تعلق ہے اس کا اظہار اس صورت میں اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے صورت تبت یدہ ہے تبت یدہ کے اندر کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو لہب بھونکا تھا ابو لہب نے آپ کو کہا تھا کہ تم نے اس لئے ہمیں جمع کیا تب من لگا علی حضرت جماعتہ نا تُو نے بھلاکا پڑے تجھ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تُو نے اس لئے ہمیں جمع کیا تھا یہ کہہ کہ آپ کی طرف تھوکا اور کنگریہ مٹی اٹھا کے ماری آپ کی طرف تو کہہ کہ کراہ تو نفرت گہ ہزار کیا تو لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس سر نیچے جھکا لیا کیونکہ وہ چچا تھا سگا چچا تھا آپ ذہرہ بتیجے تھے تو آپ نے اس سر نیچے جھکا لیا لیکن آپ نے تو سر جھکایا آپ کو صبر آیا لیکن ربِ عرش کو صبر نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے جواب دیا تبت یدہ ابی لاحبی وطب اپنی محبت کا اظہار کیا اللہ نے کہ ہلاک ہو گیا دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور پورا ہی ہلاک ہو گیا تو اللہ نے اس محبوب کا دفاع کر کے جواب دیا اب ادھر اگلی سوت قلو اللہ میں یہ ہوا کہ انہی مشرقین مکہ نے انہی یہود و نصارہ نے آپ سے کہا کہ یہ آپ اللہ اللہ کی بہت باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کو مانو ایک اللہ کو مانو قلو لا الہ الا اللہ تفلیون بھئی یہ تین سو ساڑھ ہم نے جو بودھ سجا رکھے ہیں بھئی یہ بھی ہمیں نجات دیتے ہیں یہ بھی ہمیں رزق دیتے ہیں یہ ہمیں تیارت میں ترقی دیتے ہیں یہ آپ جو اللہ اللہ کرتے ہیں یہ اللہ کی حقیقت ہے کیا چیز ہے یہ ہمیں تو اپنے بودھوں کی حقیقت تو سمجھ میں آ رہی ہے یہ دیکھو گے کدھا بڑا بودھ بناو ہے اس کی شکل کیا ہے اس کی شکل یہ ہے اس کا ہاتھ لیکن تمہارا جو اللہ وہ کیسا بھئی اپنے اللہ کے بارے میں ہمیں بتاؤ تو اللہ کی ذات پہ گویا ہے کہ انہوں نے گویا ہے ایک طرح کا اعتراض کیا تو اللہ نے کہا کہ محبوب پہلے میں نے تیرا دفاع کیا تھا محبت کا تقاضی کہا میرا تُو دفاع کر حالکہ اللہ خود بھی جواب دے سکتا تھا کہ میں یہ ہوں نے فرمایا کہ پیغمبر اب تُو میدان میں آ تو رسول اللہ سامنے آگے کہا قل قل کا لفظ شروف ہے قل اے محمد آپ کہی ہے آپ جواب دیجئے آپ ان کو جواب دیجئے وہ اللہ احد وہ جو اللہ ہے کہ جس کی عبادت کہ میں تمہیں کہتا ہوں وہ احد ہے وہ ایک ہے جس کے اندر دوئی کا کوئی تصوری نہیں ہے واحد بھی نہیں کہا احد کا اور احد ایک ایسا بسید ہے جس کی تجزی نہیں ہوتی تو گویا کہ احد کے عنوان اس کے اندر بھی رمودہ اثرار ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قل ہو اللہ احد پیغمبر آپ جواب دیجئے تو طبت یدا میں اللہ نے جواب دیا اور جناب یہاں قل ہو اللہ میں رسول اللہ نے جواب دیا اس سے پتہ چلتا ہے اللہ رسول کے آپس میں محبت دوسرے کی حیثیت و ذات کے دفاع کے لئے آگے بڑھ جانا یہ کمال اس سور سے پتہ چلتا ہے اس لئے یہ سورج یہ ہے زبردست عجیب و غریب اس کے در مضامین ظاہر ہے کہ خالص توحیدی توحید ہے اس لئے کہ اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے اور آپ نے دیکھا یہ سورج بھی آہد پر ختم ہو رہی ہے آہد سے سٹارٹ ہوئی تھی اور پھر آخر میں آہد پر ختم کی تو گویا کہ یہ تصور مان دیا کہ لوگو تمہاری زندگی کی ابتداء اور زندگی کی ابتداء آہدیت کے اوپر اگر ختم ہوگی اور آہدیت کے عقیدے پر ختم ہوگی تو سمجھو پھر کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لئے جنرے کے دروازے کھول دیں گے سبحانہ اللہ یہ حقیقت اس صورت میں بیال ہوئی ہے موسیقی